تو یہ رمضان اللہ کی رحمتوں کو لینے کا مہینہ آ رہا ہے اس میں فرض ستر فرض کے برابر ہو جائے گا نفل فرض کے برابر ہو جائے گا ترابی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گا اور ترابی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بنے گا جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوں گئے کتنی بڑی کمائی ہو گئی پہلے دن تو بڑے نمازی آئیں گے ترابی بھی پڑھیں گے اگلے دن ایک صف گئی اگلے دن دوسری صف گئی اگلے دن تیسری صف گئی پھر خیالی یہاں تاہہ مسجد کافی بڑی ہے ادھر وہاں باہر ایک بورڈ لگ جائے کہ یہاں ترابی پڑھنے والے کو ڈیڑھ سرو پیفی سجدہ انعام دیا جائے گا تے ایتھے ڈنڈے سوٹے نہ لڑائیں ہونے انتھارہ لیانا سے اوہ اٹھوئی بندے چڑھے ہوں دادے نانے میں اٹھا کے لے آئیں گے اٹھی دادہ تنہوں لے چلنا نماز پڑھائیں اور تمہارا رب اور میرا نبی اور آپ کا نبی اور کائنات کا نبی وعدہ کر رہے ہیں کہ تم ایک سجدہ ترابی کا دو اللہ تمہیں ڈیڑھ ہزار نیکی عطا فرمائے گا اور صرف نیکی نہیں اس کے ساتھ تمہارے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوں گے وہ گھر کتنا بڑا ہوگا تو جو نہ پڑا جس نے نہ پڑی تو ساٹھ ہزار ضائع کر دی ہیں اور جو آٹھ پڑ کے چلا گیا تو باروز انہیں چوبیس سجدے اس نے ضائع کیے ہر سجدے کی ڈیڑھ ہزار نیکی اس نے ضائع کی اور چوبیس محل اس نے ضائع کر دی اور آخری رات کی بخشش سے محروم ہو گیا آخری رات اللہ فرماتا ہے رات کی تراوی دن کے روزے کے بدلے میں میں نے انہیں معاف کر دیا ہے تو رمضان کو بھائیو اللہ کی رحمتوں کی لینے کا و دعوت کے کام کے دنیا میں زندہ کرنے کا اس ذریعہ بناو یہ بہت بڑا سبب چونکہ شیطان قید ہو جاتا ہے دوزد کے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے پہلے آسمان پہ اللہ کا عرش آ جاتا ہے اور اللہ اینار کا دمانگنے والے آجاؤ لینے والے آجاؤ تو تراوی میں سستی نہ کرو افطاری میں احتیاط کرو وہ افطاری میں اتنا کھالیتے ہیں اتنا کھالیتے ہیں وہ ڈھٹھے پہنے ہوں اٹھا ہی نہیں جانتا ترابیاں کے میں پڑھئے ہوں پکوڑے بھی اندر سموسے بھی اندر پیس بھی اندر سیونم بھی اندر روح افضا بھی اندر اتنا کھالی روٹی کھاو نہیں پیچھے روٹی بھی کھاو نہیں ان اتنا کھا کے تو اشائی نہیں پڑھی جانتی ترابیاں کے میں پڑھی ہوں احتیاط کرو تھوڑی سی افطاری کرو تھوڑی سی جیسے طبیعت پہ بوش نہ ہو مغرب پڑھو عشاء پڑھو ترابی پڑھو پھر کھانا کھالا لیکن جیسے لوگ حملہ کرتے ہیں دسترخان پہ اگر ایسے کرو گے پھردہ ترابیاں کو نہیں پڑھی آ جاؤں پھردہ کھانے انال ستے پہ ہوں کھو کھو فنہ ہی پیر دیں دیں تو اپنے پر ظلم نہ کرو کھجور لو کوئی اور کوئی ہلکی پھل کی چیز دے لو پانی پی لو چائے پی لو بشر شرف کے ساتھ آپ ترابی پڑھ لو اس کے بعد باہم پوری پرات کھا جاؤ لیکن روٹی کے پیشے ترابی زینہ تھا نوے فیصد لوگ جو ترابی چھوڑتے ہیں تو دھیر کھا مردی وجہ تھا اٹھے نیدہ رہی ہوتی کیونکہ سارا دن کا فاقہ ہوتا ہے اے دم ان پھر اپنے اندر ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں تو پھر کہاں پڑا جائے گا تو احتیاط کرو روزے کا مقصد بھی بھوکا رہنا ہے تاکہ اندر کے فاسد مادے بھی جلیں اور کسی غریب کی غربت کا احساس بھی ہو تو جب تم ہر شائع ویج تن چھڑو تو سارے دن کے روزے کا مقصد ہی فوت ہو وہ دستر خان اٹھرا تھا تو ایک ساتھی کہنے کے ہائی مذہب چکو کھا پی کہنے کے ہائی دوسرے نے پوچھا ہائی کم کی تھی کہاں اے سارا واپس کم جاندہ تھا اندر لجامت دی جگہ تھا ہے کوئی نہیں اے سارا واپس کم جاندہ تھا تو گرمی کے روزے آ رہے ہیں ڈروں نہیں بھوک سے پیاس سے ڈروں نہیں اللہ آخرت کی پیاس سے بچائے اللہ موت کے وقت کی پیاس سے بچائے اللہ حشر کی بھوک اور پیاس سے بچائے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے کا بدلہ میں خود ہوں اور اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے کوسر کا جان پلائے گا اور خود اللہ تمہیں پلانے والا ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا اللہ خود تمہیں اپنی جنت کے جام پیش فرمائے گا قلو میرا بندہ آج یہاں پی تیرا رب صافی ہے تو بھوک اور پیاس سے ڈروں نہیں یہ میرے رب کی آقا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو تھوڑی سی بھوک دے کر ہمیشہ کی بھوک سے بچانا چاہتا ہے تھوڑی سی بھوک دے کر ہمیشہ کی بھوک سے بچانا چاہتا ہے اور اپنے دل کو بغض اور کینے سے پاک رکھو کہ کینے اور بغض سے بھرا ہوا دل رمضان میں بھی نہیں اللہ کی رحمت کے سائے میں آتا ہے لڑے ہوئے سلح کرو رٹھے ہوئے مان جاؤ ونہا رمضان کی برکتوں سے محروم ہو جاؤ گے چھوٹے پن جاؤ نیچے جھک جاؤ نیچے پڑ جاؤ تاکہ اللہ پاک پچھلے سال کے سارے گنوں پر قلم پھیر رمضان کا مطلب ہے جل جانا رمضان 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 یرمضو جل جانا تو رمضان کے مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو جلا کے ختم کر دیتا ہے اس لئے روزے کے مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے تو میرے بھائیو یہ اللہ کی افتربار میں کمائی کا سیزنہ رمضان شہر رمضان اسی میں میرے نبی کو نبوت ملے رمضان میں نبوت ملے ہر نبی کو رمضان میں کتاب ملے یک کم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پہ کتاب چیئے آئے دو رمضان کو مسئل اسلام پہ تورات آئی چھے رمضان کو دعوت علیہ السلام پہ زبور آئی بارہ رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل آئی اکیس رمضان پیر کی رات میرے نبی پر اللہ کا قرآن آیا اور نبوت کا تاج پہنے آیا اس میں شب قدر اللہ نے رکھی اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس، انتیس، پانچ راتیں جاگلو ایک ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ کا عجر اپنے کتاب میں لکھوالو اور اللہ کے خزانوں سے ساری زندگی کے گناہ معاف کروالو اور جنت کے فیصلے کروالو صرف پانچ راتیں جاگلو پانچ اعتقاف بیٹھنے والا تو سویا ہوا بھی ہو تو عبادت لکھی جاتا ہے جو اعتقاف مرنہ ہمارے نبی نے ساری زندگی اعتقاف نہیں چھوڑا ساری زندگی اور جس سال دنیا سے جانا تھا اس سال آپ نے ڈبل اعتقاف کیا بیس دن کا اعتقاف کیا نہیں آپ نے گیارہ حجری میں آپ کا وصال ہوا ہے تو دس حجری کا جو رمضان آیا اس میں آپ نے بیس دن کا اعتقاف فرمایا ہر سال آپ رمضان میں اعتقاف میں بیٹھتے مستقل اور ایک دفعہ آپ نے اعتقاف اپنا توڑ دیا کسی وجہ سے تو پھر شوال میں آپ نے دس دن کا اعتقاف فرمایا اعتقاف کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے دربار پہ جا کے بیٹھ گیا جو سخی کے درب پہ بیٹھتا ہے وہ لے کے ہی اٹھتا ہے تو رات کی عبادت تراوی کی شکل میں دن کی عبادت روزی کی شکل میں رمضان میں اللہ کی راہوں میں پھر ہو گئے تو ہر روزہ کروڑوں گناہ اوپر چلا جائے گا میرے نبی نے فرمایا نفل روزے کے بدلے میں ساری دنیا سونا بنا کے دے دیں تو اس کا بدلہ نہیں ہے تو فرض روزے کا کون حضر کون جان سکتا ہے کہ اللہ کیا دینے والا ہے میرے نبی نے فرمایا جو رمضان کا روزہ ایسے رکھے کہ کوئی نشہ نہ کھئے کوئی حرام لکمہ بیٹھ میں نہ لی جائے کسی کو زبان سے گالی گلوچ زیبت چغلی شکایت نہ کرے بوتان نہ باندھے اور پورے رمضان میں کوئی کنان نہ کرے جو ایسا روزہ رکھے گا ہر روزے کے بدلے میں جنت کی سو ہوروں سے اس کی شادی کی جائے گا ہر روزے کے بدلے میں اور ہر روزے کے بدلے میں جنت میں ایک اللہ گھر بنائے گا اگر پوری دنیا اس گھر میں رکھو تو یوں وہ اس گھر میں نظر آئے گی جیسے پوری دنیا میں ایک بکری نظر آتی ہے ایسے ہی پورا جہان اس محل میں بکری کی طرح نظر آئے گا تو بھائیو یہ رمضان تھوڑا گرمی کا ہے اگلے سال اور گرم ہوگا اس اگلے سال اور گرم ہوگا یہ میرے رب کا امتحان ہے اپنے بندوں کے لئے تھوڑے وقتوں کا تھوڑے وقتوں کا کہ اللہ پچاس ہزار سال کے دن کی گرمی کی بھوک اور پیاس سے بچائے گا جس کی لمبائی پچاس ہزار سال کے برابر ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے گا اور باب الرئیان جنت کے آٹھ دروازے ہیں ایک دروازے کا نام رئیان وہ روزہ رکھنے والوں کے لئے ہے روزہ داروں کو اس سے جنت میں اللہ تعالی داخل فرمائے گا تو روزہ کا مطلب مو بند کرنا نہیں ہے روزہ کا مطلب ہے آنکھ بھی روزہ رکھے حرام نہ دیکھے کان بھی روزہ رکھیں حرام نہ سنیں زبان بھی روزہ رکھے گالی حبت چغلی نہ ہو ہاتھ بھی روزہ رکھے غلط نہ تولے غلط نہ لکھے ظلم نہ کرے پاؤں بھی روزہ رکھیں غلط محفل کو چل کے نہ جائیں محکمہ جات کے لوگ کتنے لوگ یہوں رمضان آگیا ہوں رشوت نہیں لیانی ہیں رمضان تو پچھے حلال رمضان اچھ حرام ہیں میں ایک شہر سے گزرا بنوں میں میری جماعت گئی تھی رمضان میں تو ایک سینمے کے آگے گوڑ لگاوا تھا رمضان کے احترام میں سینمہ بند ہے میں نے کہا یہ چنگی شریعت مسلمانیں بڑھائی بھی رمضان اچھ حرام تو بعد اچھ حلال ہیں جسے کہتے ہیں یار تو دیکھو نا داڑی رکھ کے تو جھوٹ بول لائے تو اس کا مطلب ہے داڑی شیف کرا دو جب تو اس نے داڑی رکھنے چار مہینے بعد میں نے دیکھا تو پھر صاف میں نے کہا یہ کیا کیا ہے کہنے لگا جی سارا دن جھوٹ بولنا بند ہے میں مونہ آچھا میں کہا تو ہون جھوٹ حلال ہوگیا ہون تا تیرے دو گناہ ہوگیا ایک داڑی منامند ایک جھوٹ بولنے تو رمضان میں حرام اور بعد میں حلال ہیں تو جو شریعت میرے رب نے حرام کی شریعت میں جن چیزوں کو حرام کہا ہے وہ رمضان میں بھی حرام ہیں بعد میں بھی حرام ہیں تو بھائیو سارے جسم کا روزہ رکھو اور اللہ کی راہوں میں نکل کر اپنے روزوں کو قیمتی بناو اور تصور